سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائے سب سے پہلے میری دعائے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے دوست احباب اور اشتدار صدا سلامت رہے اور ہستے مسکراتے رہے آمین تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کی بات کی جائے تو اسلام آبیت وینائیڈل کی ٹیم اب تک چار میں سے دو مرتبہ چیمپین کا تاج اپنے سر پر سجا چکی ہے اور اگر ٹورنمیٹ کی سب سے کامیاب ٹیم قرار دیا جائے تو بے جانا نہ ہوگا لیکن اس بار بدکسمتی سے دوسرے پلے آف میں پشاور ظلمی کے خلاف اسلام آبیت وینائیڈل اچھے کیل کا مظاہرہ نہ کر سکی اور ٹراپک کی دور سے باہر ہو گئے اس شکست کے بعد اسلام آبیت وینائیڈل کے نائب کپتان شاداب خان نے عصف علی کے نام ایک معذرت ٹویٹ کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ عصف علی بھائی ہم یہ پی ایس ال آپ اور آپ کی بیٹی کے لیے جیتنا چاہتے تھے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ شاداب خان کا یہ ٹویٹ دیکھ سکتے ہو پشاور ظلمی سے شکست کے بعد انہوں نے اپنی اس ٹویٹ میں اگلے سیزن میں برپور قوت کے ساتھ واپسی کا عظم کیا تھا اور فائنل میں جگہ بنانی والی دونوں ٹیموں کا مبارک بات دی واضح رہے کہ قومی کرکٹر عصف علی کی دو سارا معصوم بیٹی کینسر کے موزی مرض میں مطلع ہے واضح رہے کہ شاداب خان کی اس ٹویٹ کو سوشل میڈیا پر خوب سراہا جا رہا ہے سچ مانو شاداب خان ایک بہترین کلالی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپس میں اسی طرح محبت کرنے والے اور ایک دسرے کا ساتھ دینے والے بنائیں اور اللہ تعالیٰ عصف علی کی بیٹی کو جل سے ہتیاب کریں آمین دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ابداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پھوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نگ اہبان ہو اس آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ